بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں، ٹھکبازوں، بیروپیوں، فراڈیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج ہمارا جو وی لاغ ہوگا وہ ارننگ ایپس کے اوپر ہوگا کہ ارننگ ایپس بھی پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہیں اور اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک وویلہ مچا ہوا ہے لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ ارننگ ایپس آتی ہیں گوگل پلے سٹور پر ریجسٹرڈ ہوتی ہیں اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے لوٹتی ہیں شروع میں تو یہ پرافٹ دیتے ہیں لیکن پھر یہ بھاگ جاتے ہیں جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا ہے اس طرح کی ایک لیم ارننگ ایپ آئی ہے جس نے پاکستان میں کموں بیش کوئی ایک سے دو ارب روے کا سکیم کر دیا ہے اور اس کے جو انویسٹرز ہیں کچھ بیوہ خواتین ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچیوں کے جہیز کے لیے پیسے رکھے تھے کیونکہ انسان لالچ اور حوض کا پجاری ہے اور جب تک لالچی زندہ ہے تھکباز نوسرباز لٹیرا فراڈیا بیروپیا یہ کبھی بوکھا نہیں مرے گا لیم ارننگ ایپ کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتائیں کہ پی ای سی ایک اور بھی ارننگ ایپ آئی ہے جس کے ایشیم نیجر ہیں فہد شاہ یا شاہ فہد انہوں نے قصور میں پی ای سی ارننگ ایپ کا آفس بھی بنایا ہے اس کے اوپر بھی لبکشائی کریں گے فہد شاہ کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں بھی بتائیں گے کہ ماضی میں کہاں کہاں پیرے کس طرح کس طرح کا انہوں نے سکیم کیا لیکن لیم کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ لوگ آپ ایف ای اے سائبر کرائم سیل سے رجوع کر رہے ہیں تو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو درخواست گزار ہیں جو لیم ارننگ ایپ کے وہ لوگ جنہوں نے لاکھ روے لگائے تھے اب لیم ارننگ ایپ والوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ ایکٹیویشن چارجز دیں اچھا اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے مالک سیفور احمان خان نیازی کے اوپر جب نیب کا ریفرنس دائر ہوا کل راجہ ریاض کی ایک ویڈیو بھی ہے اس میں بھی انہوں نے بڑا باشن دیا کہ میں جو کہتا تھا وہ ہو گیا اور ریفرنس کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے لیکن وہ ایک لیدہ ٹاپک ہے لیکن جب بی فور یو کی کشتی میں سراخ ہوا تو سیفور احمان خان نیازی نے ایک نیا ڈراما کھیلا جو لیم والے کھیل رہے ہیں سیفور احمان خان نیازی نے انویسٹرز کو کہا جی کہ آپ ایکٹیویشن چارجز دیں تاکہ آپ کی جو اکاؤنٹ ہیں وہ ایکٹیو ہو سکیں اور آپ کو ویڈراؤ مل سکیں اس حوالے سے سیفور احمان خان نیازی نے کم و بیش کوئی پینتیس چالیس کروڑ پر ایکٹیویشن چارجز کی مد میں پاکستانی عوام سے اٹھایا اب وہی صورتحال لیم ارننگ ایپ والوں کا ہے کیونکہ لیم ارننگ ایپ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ویڈراؤ بند کر دی ہیں اب ان کی اگر گوگل پلے سٹور سے آپ ان کی ایپ جو ہے وہ ریجسٹر کرتے ہیں وہاں پہ تو ان کا ایک نوٹیفکیشن آتا ہے اس نوٹیفکیشن میں مختلف کیٹیگریز بنائی گئی ہیں کہ جو بیسیک ہے اس نے اتنے ہزار دینے ہیں جو جی ایم ہے اس نے اتنے ہزار دینے ہیں کہ ایک لاکھ روپے تک وہ ایکٹیویشن چارجز مانگ رہے ہیں اب اس میں ہوگا کیا کیونکہ انسان لالچ اور حفظ کا پجاری ہے اور لالچ میں انسان آنڈا ہو جاتا ہے جن انویسٹر کے اگر کروڑ پہ لگا ہے تو وہ یہ سوچے کہا یار لاکھ روپے دینے سے مجھے فرق نہیں پڑتا لاکھ روپے دے دیتا ہوں شاید کروڑ پہ ریکاور ہو جائے لیکن وہ ہوگا کیا کہ آپ ایکٹیویشن چارجز کی بند میں پیسے دیں گے کیونکہ آلریڈی لیم جو ہے اس کے تلوں سے تیل نکل چکا ہے وہ سکیم کر چکی ہے اور اب اسلام آباد کا ایک چیئرمن کا امیدوار بھی تھا میرے خیال سے انہوں نے بھی اب لیم کے حوالے سے مختلف ہداروں میں لبکشائی کرنا شروع کر دیا ہے وہ کلا سے میٹنگ بھی کر رہے ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں بھی جا رہے ہیں لیکن وہ درخواست گزاروں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اگر لیم ارننگ ایپ کے خلاف درخواست دینی ہے تو ان لوگوں کو بھی بیچ میں رکھیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر لیم ارننگ ایپ کی خوبیاں بیان کی تھی ان یوٹیوبرز کو بھی اس درخواست میں نامزد کریں جنہوں نے کہا تھا جی یہ سیف اینڈ سیکیور ارننگ ایپ ہے یا آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں تو آپ کو پرافٹ ملے گا آپ ان کمیشن ایجنٹوں کو بھی اپنی ان درخواستوں میں نامزد کریں جن کے ریفرنس سے آپ نے اس ارننگ ایپ میں اکاؤنٹ لیا تھا اب کیونکہ جو اکاؤنٹ لے چکی ہیں اب کمو بش ایک سے دو رب روکہ لیم ارننگ ایپ نے سکیم کر دیا ہے اور ابھی تک میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ لیم ارننگ ایپ کا مالک کون ہے میں آپ کو یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ لیم ارننگ ایپ بھی پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش ان تین ممالک کے لوگوں نے مل کے بنائی ہوگی جس طرح اس سے پہلے ایچ ای سی آئی تھی کہ پتہ نہیں ایک سکیم ہوا تھا پھر ایچ ایف سی سکیم ہوا تھا پھر دیگر اور وہ ویڈیوز کے سکیم ہوئے تھے ہم نے اس حوالے سے بھی ویڈیوز بنائی ہیں لیکن لیم ارننگ ایپ کے حوالے سے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ جو جو انویسٹرز ہیں جو جو متاثرین ہیں وہ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنے ویڈیو بیان بھیجنا چاہتے ہیں ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہم لبکشائی کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم سراغ لگائیں گے کہ لیم ارننگ ایپ کا اصل مالک کون ہے اب یہاں بھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لیم ارننگ ایپ والے جو آپ سے ایکٹیویشن کی بعد میں پیسے مانگ رہے ہیں کہ آپ کو ویڈرات آپ ملے گا آپ یہ چارجز پی کریں گے تو وہ بسیکلی سکیم تو کر چکے ہیں اب مزید آپ اس دلدل میں مد دنسیں کیونکہ آپ نے جتنے بھی پیسے دینے وہ آپ کو ریفنڈ نہیں ہونے یہ تو اٹل بات ہے انہوں نے جتنا سکیم کرنا تھا جتنا وہ گول بنا کے آئے تھے پاکستانی مارکیٹ میں کہ اتنا چونہ لگانا ہے عوام کو اتنا وہ چونہ لگا چکے ہیں اب تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جھنگا ہے جو وہ ایکٹیویشن کی مد میں پیسے آپ سے مانگ رہے ہیں لیم ارنگ ایپ کے حوالے سے جو لوگ ایف ای اے میں جا رہے ہیں تو میں دوبارہ سے ان کے کہوں گا کہ ان یوٹیوبرز کو نامزد کریں جن کی ویڈیوز ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہیں اور وہ اس میں دعویٰ کرتے تھے کہ لیم ارنگ ایپ سیف اینڈ سکیور ہے آپ کے جو انویسمنٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سکیور ہے ان لوگوں کو نامزد کریں تاکہ کیونکہ ان لوگوں نے ان سے اکاؤنٹ لیے ہوتے ہیں آپ ان کے ریفرل سے یا ان کے لنک سے جب جوائن کرتے ہیں ان کو تو کمیشن ملتا ہے اور یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں یہ یوٹیوبرز کو ہائر کرتے ہیں ہمیں بھی بہت بڑی آفرز آئی ہیں کہ آپ ہمارے حق میں پروگرام کریں آپ کو اکاؤنٹ دیتے ہیں فری کا اکاؤنٹ ہوگا ٹاپ پہ آپ کا اکاؤنٹ ہوگا نیچے سارے آپ کے وہ اور لوگ ہوں گے تو آپ کو پروفٹ ملتا رہے گا لیکن کیونکہ یہ لوگ انہوں نے فراڈ کرنا ہوتے ہیں تو اس لیے ہم تو کسی سے اس طرح کی گیم ڈالتے نہیں ہیں کہ آپ ہمیں فری کا اکاؤنٹ دیں اب دیکھ لیں کہ ایس کے گروپ ہو گیا فرنیچر کے نام پہ وہ فراڈ کر رہے ہیں انہوں نے رحمت کاکر صاحب کو فری کا اکاؤنٹ دیا سمارٹ گروپ ہو گیا انہوں نے ملک نوید کو فری کا اکاؤنٹ دیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی سکیم کیا ماضی میں بھی سکیمر رہ چکے ہیں لوگوں کو لوٹ چکے ہیں اب یہاں پہ آپ کو لیم کے ساتھ ساتھ ایک اور پی ای سی ایک ارننگ ایپ آئی ہے جس کے پاکستان میں جو ایشیا منیجر بتائے جارہے ہیں فاہد شاہ بتائے جارہے ہیں قصور میں انہوں نے دفتر بھی قائم کر لیا ہے فاہد شاہ کا ایک آڈیو نوٹ ہمیں محصول ہوئے جس میں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ای سی ارننگ ایپ میں انویسمنٹ کریں آپ کی رقم بھی ڈبل ہوگی آپ کو پرافٹ بھی ملے گا آپ کو بونس بھی ملے گا آپ کو ٹورز بھی ملیں گے اب فاہد شاہ صاحب آپ نے تو ماضی میں بہت بڑے بڑے سکیم کیا ہے تو اب پی ای سی ارننگ ایپ میں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ انویسمنٹ کریں کیونکہ پی ای سی کے حوالے سے میں آج میرا یہ دوسرا یا تیسرا پروگرام ہوگا پی ای سی کے حوالے سے یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا کہ پی ای سی آئندہ دو سے تین ہفتوں میں سکیم کر جائے گی جن لوگوں نے وہاں پہ فیصل لگائے ہیں ان کو میں ایڈوائز یہ کروں گا کہ آپ اپنا جو آپ کی اصل رقم ہے وہ آپ نکلوا لیں پروفٹ کا نقصان ہوگا کیونکہ پی ای سی ارننگ ایپ بھی سکیم کرنے لگی ہے دو سے تین ہفتے ہیں میکسیمم اس سے زیادہ یہ جی نہیں سکے گی کیونکہ پی ای سی کے حوالے سے سیفور ایمان خان نیادی جو پاکستان کا دو نمبر ملک ریاض بنا ہوا تھا اس کا ایک وائس نوٹ بھی ہم نے چلائے اپنے پروگرام میں جس میں وہ کہتا ہے کہ پی ای سی بھی میری کمپنی ہے اور اس حوالے سے کمر زینی صاحب نے ہمیں ایک کمنٹ میں کہا جی کہ آپ مجھ سے رابطہ کر لیتے کہ سیفور ایمان خان نیادی نے کیوں کمنٹ کیا ہے لیکن جتنی بھی ایرننگ ایپ ساتھی ہیں پاکستان میں خواہ وہ آپ کو رقم ڈبل کر کے دیں یا وہ آپ کو ای کامرز کا جانسہ دیں آپ اس میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ پاکستان یا پوری دنیا میں ابھی تک یا آج کی تاریخ تک کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جو روزانہ کا ایک سے دو پرسنٹ نکال سکے یہ لوگ تو آپ کو دعوے سے کہتے ہیں سات پرسنٹ چودہ پرسنٹ اکیس پرسنٹ پرافٹ دیتے ہیں پی ای سی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ انویسمنٹ کریں اکیس دنوں میں آپ کی رقم ڈبل ہو جائے گی اب وہ اکیس دنوں میں جو لوگ انویسمنٹ کریں گے ان کو چونہ لگا کے پی ای سی والے پھر آپ نے جب فہد شاہ سے رابطہ کرنا ہے تو اس نے کہنا جی میرے ساتھ بھی سکیم ہو گیا کیونکہ یہ لوگ ملے ہوتے ہیں اب جو لوگ فی اے میں جانا چاہتے ہیں لیم کے حوالے سے ان کے لیے ایڈوائز یہی ہے ان یوٹیوبرز کو ان اپنے ٹاپ لیڈرز کو جن کی وجہ سے آپ نے انویسمنٹ کی تھی ان کو اس مقدمے میں اس درخواست میں نامزد کریں اگر آپ اپنی رقم واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو آپ کے لیڈرز ہوتے ہیں جن کو میں اپنی زبان میں کمیشن ایجنڈ کہتا ہوں وہ کمیشن ایجنڈ کوئی بھی کمپنی آتی ہے اس کا مالک جب ڈوڈوگی بجاتا ہے تو یہ کمیشن ایجنڈ بندروں کی طرح ناچنا شروع کر دیتے ہیں لیم ارننگ اپ میں بھی دیکھ لیں کہ کتنے بڑے بڑے جو کمیشن ایجنڈ تھے انہوں نے اپنا کمیشن کھایا لیکن جو اینڈ یوزر ہے وہ عبر ہو رہا ہے اس طرح کا حال پی ای سی جو دعویدار ہے سیفور احمان خان نیازی کے اس کی یہ ایک ای کامرز کی ویب سائٹ ہے وہ آلریڈی سکیمر ہے نوسر باز ہے اس نے بی فور یو کے اوپر ریفرنس بنا تو سکیور رینیکس بنائی سکیور رینیکس کا جب ویویلہ شروع ہوا تو راجہ ریان نے کہا جی ڈبل این والی نہیں سنگل این والی ہے پھر ڈبل این والی پھر سنگل این والی پھر اس کے بعد انہوں نے کیش ورد بنائی کیش ورد میں بھی اچھا بلا سکیم کیا اور اب سیفور احمان خان نیازی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پی ای سی اس کی ویب سائٹ ہے تو یہ جتنی بھی ارننگ ایپس آتی ہیں انہوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کا ریالٹی بیس کے اوپر کوئی بزنس نہیں ہوتا یہ صرف منی روٹیشن ہوتی ہے کسی کی ٹوپی کسی کے سر اور کسی کا سر کسی کی ٹوپی میں دیتے ہیں تاکہ ان کا سسٹم چلتا رہے لیم ارننگ ایپ کے جو متاثرین ہیں وہ اس حوالے سے ایک احتجاجی مظاہرے کا اعلان بھی کریں ایف ای ای میں درخواستیں دیں اور یوٹیوبرز میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو یوٹیوبرز میں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا ارننگ ایپ کے حوالے سے لیم ارننگ ایپ کے بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو کہتے تھے کہ یہ سیف اینڈ سکیور ہے انہوں نے تو اپنے مفت کے اکاؤنٹ لیے انہوں نے تو اپنے لاکھ روپے کروڑر پہ بنا لیے لیکن پاکستانی عوام آپ ضلیل ہو رہی ہے آپ ان یوٹیوبرز کو بھی نامزد کریں ان کی ویڈیوز ان کے سکرین شارٹ لیں اور لیم کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ اکٹیویشن کی بعد میں پیسے مانگ رہے ہیں ان کو پیسے مت دیئے گا آپ کے رقم تو ڈوبی ہوئی ہے لیکن جو امید کے ساتھ آپ دوبارہ رقم اس میں لگائیں گے تو وہ بھی آپ کی ڈوب جائے گی پی ای سی کے حوالے سے میں نے پیشنگوئی کر دیا کہ دو سے تین ہفتوں میں یہ سکیم کرنے جا رہی ہے تو اس سے بھی بچ کریں باگی اور بھی جتنی بھی ارننگ ایپس ہاتھی ہیں خدا رائے اس میں انویسمنٹ مت کریں آپ کی رقم ڈوب جائے گی کیونکہ کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ آپ انویسمنٹ کریں اور وہ آپ کو پرافٹ دیتا رہے یہ صرف ایک منی روٹیشن ہوتی ہے لیم کے حوالے سے پی سی کے حوالے سے انشاءاللہ اگلا پروگرام کریں گے تب تک کے لئے اپنے مذبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ